نمسکر دوستو کیسے ہیں آپ لوگ دوستو آج میں آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کروں گی کچھ ایسے پلانٹ جن کو ہم کٹنگ سے بینہ کٹنگ کے ہی دھیرو پلانٹ ایک سے سیکرو پلانٹ منا سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں بتانے ہو لوگ ان کو ان سے پلانٹ ہے تو ویڈیو میں دوستو لاس تک بنے رہے گا ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل پر نہیں ہوئے تو سبسکرائب پر کے جرور چاہیے اگر ساتھ میں بھی لائکن بھی پریش کر دینا تاکہ جب میں اس طریقے کی ویڈیو آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کروں تو اس کی نوٹیفکیشن سب سے بہلے آپ لوگوں کو مل سکیں دوستو آپ بھی دیکھ رہے ہیں الویڈیو کا پلانٹ ہے میرے پاس اور اس کو فلان میں یہ روٹ ڈیوائیڈ ہو کے لگتے ہیں کٹنگ سے تو نہیں لگتے میں نے بہت لوگوں کو دیکھا کہ ان کی پتیوں کو کٹ کر کے لگاتے ہیں پر مجھے نہیں لگتا کہ ویسے لگتے ہو لوگ فیک ویڈیو بناتے ہوں گے تو یہ روٹ ڈیوائیڈ ہو کے لگتے ہیں وہ میرے پاس دیکھ سکتے ہو یہاں پہ اتنے ڈھیروں سارے ملٹیپلائے ہوئے ہیں ایک پودہ میں نے لگایا تھا اس میں آپ دیکھ سکتے ہو کتنے ڈھیروں سارے اس میں ہو کے ہوئے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے ایک ایک پلس سات ایک گملے میں سات پودے چھوٹے سا چائنج کا بول سکتے ہیں لگا تھا اس میں یہ لگے ہوئے تھے تو یہ بینہ دوستوں کٹنگ کے گروہ ہوا مطلب روٹ ڈیوائیڈ ہو کے لگتے ہیں مطلب بہت سارے پلان بن جاتے ہیں اور میرے پاس ایسے میں نے جہاں جہاں بھی لوگ فیرا لگایا ہوا ہے اسی طرقے کے چھوٹے چھوٹے دھیروں سارے اگے ہوئے ہیں تو انہوں کو بھی مینا کٹنگ کے دھیروں سارے تیار کر سکتے ہیں لوگوں کو گفٹ بھی کر سکتے ہیں اور ہمارے گارڈنگ کے لئے تو بہت زیادہ یہ مددکار ہے تو دوستوں انہیں بھی آپ ضرور اپنے گارڈن میں ایڈ کریں گے آپ ہی گرمیوں میں ان کے پتیں اس طرقے سے دوستوں سوک رہی ہیں حالانکہ میں ہمیسا نمی رکھتے ہوں دیکھ سکتے ہو گرمی اتنی زیادہ ہو رہے گی ان کے پتیں اوپر کی جو ہوتی اس طرقے سے سوک رہی ہیں اور اتنی دوستوں دیکھتے ہیں ہلکشتی نمی کی مٹی بھی میری اتنی کو اس میں دیکھیں اس طرقے سے نکل بھی جا رہے ہیں تو اس کو میں چاہوں تو لگا سکتی ہوں ایک میں دھیرو سارے تو اس طرقے سے آپ انہیں ضرور لگائیے گا پھر ہی میں اور لوگوں کو گفٹ بھی کر سکتے ہو ایسا نہیں ہے کہ ہم ہی رکھیں سو یہاں پہ دوستوں میں نے اس میں پانچ پلانٹ لگا لیے ہیں کیونکہ سارے نکلے جا رہے تھے تو میں ایک میں کر کے اتنی دھیرو سارے کر لیے ہوں تو آپ بھی ان کو بینہ کٹنگ کے گروہ کر سکتے ہیں با راجہ یا گارڈن میں تو دھیرو سارے ہو ہی جائیں گے دوستو یہ ہمارا سنیک پلانٹ ہے اور یہ بھی دیکھ سکتے ہیں مجھے تو نہیں پتا کتنے ہوں گے لیکن ایک مین پلانٹ تھا پیچ میں لگا ہوا تھا وہی پلانٹ تھا ان سے دھیرو سارے میں نے بہت ہی ملٹیپلائے کر کے بنایا تھے سیکڑوں میں دوستو میں نے چار یا پانچ سو پودھے ریڈی کے تھے پاکی میں نے ایک یہ پلانٹ رکھا تھا اور پاکی تو میں نے جو میرے سے بڑا میں نے لوگوں کو دے دیا پاکی میں نے فیک بھی دیا کیونکہ مجھے بہت ہی گارڈن میں اتنی سپیس نہیں کیونکہ میں زیادہ پودھے رکھ پا ہوں جو مجھے جروری لگا ہوں پودھوں کو میں رکھیں ہوں جس میں سے یہ ہمارا دیکھ سکتے ہو اٹول والے دوستو یہ والا جو اس نے ایک پلانٹ ہے آپ کے گھر کی ہوا کو سدھ کرتا ہے آپ ان کو ڈیوائیڈ کر کے بیس سے پندرہ پلانٹ تو اس میں ہوں گے ہی اگر ہم لگائیں گے ایک پلانٹ پروپلی اتنا یہ ہوتا ہے تو یہ اگر ہم لگائیں گے اتنا تو دوستو اس سے ایک اڑا پلانٹ تو بنی جائیں گے ایسے کر کے دیکھیں یہ بھی نیو یہ نکل رہا ہے اس طرح سے تو یہ بھی بینہ کٹنگ کے دوستو اس طرح سے ملٹیپلائے ہوتے ہیں روٹ سے ہی ملٹیپلائے ہوکے لگتے ہیں یہ حالکہ پتیوں سے بھی کٹنگ کر کے میں نے گروہ کیا ہے چلے میں دیکھا دیتے جو میں نے پتی سے لگایا وہ اس میں بھی اچھے سے گروہ ہوئی ہے تو دوستو یہ دیکھیں میں نے سنگل لیپ سے کٹنگ گروہ کری تھی یہ دیکھیں اس کو لگایا تھا اس کے سائد سائد سے اس طرح سے پلانٹ نکلے ہیں جلے میں نکال کے دکھاتے ہیں کہ آپ لوگ کو یقین ہو سکے دیکھیں اس طرح سے ان کے روٹس آئے ہوئے ہیں اور مطلب ہو دیا جو مجھے خوشی بھی ہو رہی ہے اور مجھے اچھا ریجل بھی دیکھنے کو ملا ہے کہ دیکھیں اس طرح سے یہ اوگے ہوئے ہیں بلکل اور دیکھیں پتی میں نے ویریکیڈٹ وڑے لگایا تھے لیکن جو ان میں نئے پودھیں نکلے ہیں یہ تھوڑی سی کہ پتی ہیں سنگل لیپس ہیں تو سنگل لیپس سے بھی یہ لگ جاتی ہیں اور ان سے بھی آپ سیکھڑو پلانٹ دوستو بلا سکتے ہیں ایک سنگل لیپس دیکھیں دو پلانٹ سی اس طرح سے نکلے ہوئے ہیں تو یہ بھی بہت ایجی ٹو گرو ایجی ٹو کیر پلانٹ ہے تو انہیں بھی آپ جرور گروہ کریں یہاں پہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہو یہ ہمارا اگیو کا پلانٹ ہے اور یہ بھی ملٹیپلائے ہوتے رہتے ہیں میں نے ان کو ایک سنگل چھوٹے سی ٹیم سے لگایا تھا اور آپ کو میں بھی دکھا دوں تو اس میں سیکھڑو پلانٹ نیچے سے نکلے ہوئے ہیں گرمی کوئی جیسے پتی ہیں اس طرح سے سوکھی جا رہی ہیں برد پلانٹ بہت ہی ہل دیکھ سکتے ہو تو ان میں بھی بہت سارے پلانٹ اگر میں چاہوں تو بنا سکتے ہو اور اس میں دوستو اس طرح سے چھوٹے ہی ہیں کٹے نکلتے ہیں اس طرح سے دوڑ دیا ہے لگ جانے سے بہت زیادہ تکلیف ہوتا ہے اس طرح سے نکلے کاٹے رہتے ہیں بہت ہی خوبصورت لگتا ہے فارمٹین سیپ میں رہتا ہے دوستو آپ دیکھیں سکتے ہو تو یہ بھی ایک سے سیکڑو پلانٹ بناتے ہیں بینہ کٹنگ کی روڈ ڈیوائیڈ ہوتے بہت ہی پیارے لگتے ہیں نکل رہے ہیں کٹے میں نکل رہے ہیں تو انہیں بھی لگا سکتے ہو بچوں سے تھوڑا سا دور رکھنا رہتا ہے مکی اپنا جو گروہتیں کرتے رہتے دیکھ سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے یہاں نیچے سے پلانٹ سکتے ہیں تھوڑا سمیں سا ادھانے پر اتنی ہوتی ہے باکی پلانٹوں بہت زیادہ خوبصورت لگتے ہیں دوستو ہمارا یہ فوکس ٹیل فرنٹ بہت خوبصورت بلانٹ ہے تو ان کو بھی کٹنگ سے لگانا نہیں پڑتا ہے خود بہ خود یہ ڈیوائیڈ ہوتے رہتے ہیں اور یہ نیچے سے دیکھیں اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے سے نکلتے رہتے ہیں دیکھیں یہ گروہت ہو رہی ہے بہت اچھے سے تو بہت اس کی جو پتی ہوتے ہیں تھوڑا سوپٹ رہتے ہیں ٹچ کرنے پر اور ان کی جو اس طریقے سے ٹیلس ہوتے ہیں اس کی وجہ سے نام فوکس ٹیل پڑے ہیں گرینری رہتے ہیں اور ان کو اگر گروہ کرنے کی بات کرو دوستو تو یہ نیچے سے پلپ رہتے ہیں وہی سے ڈیوائیڈ کر کے روٹ ڈیوائیڈ کر کے انہیں ہم لگا سکتے ہیں میں آپ کو دکھا تو دوستو اس میں پھول بھی دیکھیا کھل رہے ہیں اب یہ ٹائم جو مئی کا چل رہا ہے اس میں کس طرقے سے پھول آتے ہیں یہ دیکھیں تو اس میں سیڈ بنتے تو سیڈ سے بھی گروہ ہوتے ہیں تو یہ بھی بہت پیارے دوستو پلانٹ سے جو کہ کٹنگ سے نہیں ڈیوائیڈ ہوکے لگتے ہیں تو انہیں بھی گراب لگانا چاہتے ہیں تو لگا سکتے ہیں بہت پیارے لگتے ہیں گرینری ہمارے گارڈن میں بنی رہتی ہیں ان کی ایک اور فریائیٹی دوستو آتی ہے جو کہ میں بات کروں تو وہ اسپگیرس رہتی ہیں ان کو بھی اسی طریقے سے ہم گروہ کر سکتے ہیں اور اس طریقے سوکھی پتیاں جو ٹہینی ہوں دوستو ان کو ریموک کر دیں تاکہ ان کی گروہت اچھے سے ہو سکے نیشت دوستو جو ہمارا ہے یہ دوستو چین پلانٹ بہت خوبصورت پلانٹ ہے تھوڑا سا میری لاپروائی کو جیسے پلانٹ ریمیز ہو گیا دیکھ سکتے ہیں اور یہ یہ سیڈ میں چلنے والے پودے ہوتے ہیں اگر ان کو گروہ کرنے کے بعد گروہ تو اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے یہاں سے رنرز نکلتے ہیں انہیں کو اگر ہم توڑ کے دوستو لگا دیں گے تو نیا پلانٹ بن جائے گا اور یہ ہنگنگ پلانٹس ہنگنگ والے پلانٹس ہوتے ہیں دیکھیں بہت ہی پیارے بھی نکل رہے ہیں اسی طریقے سے میں لائی تھی گروہ کی آبی اتنا بڑا ہو گیا ہے وہ بہت ہی پیارے لگتے ہیں پلانٹس ہوتے ہیں پلانٹس ہوتے ہیں پلانٹس ہوتے ہیں جو رنرز نکل رہے ہیں ان سے ہم نیا پلانٹ بناتے رہتے ہیں اگر میں چاہتے ہیں تو ہم پانچ شے پلانٹ بنا سکتے ہیں کٹ کر کے بات اگر میں بینہ کٹنگ کے گروہ کرنے کی بات کروں تو یہ والے ہیں ان کو نکال کے گھر لگائیں گے ہزانی سے یہ پودھا تیار ہو جائے گا تو یہ ہے ہمارا چین پلانٹ دوستو انہیں بھی آپ بینہ کٹنگ کے تیار کر سکتے ہو نیچ دوستو ہمارا یہاں پہ سنگونیم ہے تو یہ بھی دوستو بینہ کٹنگ کے لگتے ہیں ان میں نیچے سے نئے نئے پودھیں نکلتے رہتے ہیں ان کو ڈیوائٹ کر کے ہم اسے اگر پلانٹ بنا سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کتنے ڈھیرو سارے نیچے سے آپ پودھیں نکل رہے ہیں میں دکھا دوں یہ دیکھیں یہاں سے نکل رہے ہیں اور ادھر بھی نکل رہے ہیں بہت مطلب پیارے لگتے ہیں اور یہ بہت اچھے سیڈ میں چلنے مارے بہت ہوتے ہوتے زیادہ کیئر بھی نہیں مانگتے کہ ان کو زیادہ کیئر کی ضرورت ہو اگر اس طرح کی پتیوں کی رت سوک جاتی ہیں تو ان کو ہٹا دے اور مٹی کے گھر بات کروں ان کے دوستو نارمل مٹی چاہیے ہوتی باقی آرام سے گروت تو کرتے ہی رہتے ہیں تو انہیں بھی ہم ڈیوائٹ کر کے مینہ کٹنگ کے گرو کر سکتے ہیں نیچے سے اب مٹی کھولتے ہیں تو نینے پلاسٹ نکلتے رہتے ہیں دوستو دیکھیں اس طریقے سے تو ہمارا جو شنگونیا میں انہیں بھی آپ گرو کریے گا دوستو یہ ہمارا جرویرہ ہے اور جرویرہ کو بھی ہم مینہ کٹنگ کے گرو کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم کوئی ایک پلانٹ لاتے تو اس میں سائٹ سائٹ سے نیو پلانٹ بنے رہتے ہیں جب میں اس پلانٹ کو لائے تھی تو ایک ہی گرو پیک میں چھے پلانٹ لگے ہوئے تھے جس میں سے دیکھیں میں نے یہاں پہ لگایا ہوا ہے یہاں پہ چار لگائیں باقی میں نے الگ بھی لگا کے رکھا ہوا ہے یہ بھی بینہ کٹنگ کے لگنے والے پودے ہیں یہ پیرینل والے ہیں جو کہ ہمیشہ گارڈن میں کھلے رہتے ہیں یلو والا ہے یہ بہت خوبصورت دیکھتا ہے تو آپ بھی انہیں ضرور لگائیں اگر آپ کو سوکھ ہے کی بینہ کٹنگ کے پودے ہمارے گارڈن میں رہیں ملٹیپلائے خود بہ خود ہوتے رہیں تو یہ آپ کے لئے دوستو بیسٹ آفشن ہے انہیں آپ چلور اپنے گارڈن میں ہائٹ کریے گا اور دوستو نیشت یہاں پہ دیکھ سکتے ہو ہمارا یہ ڈیپل پیک پون ہے تو یہ حالکہ لگتی ہے کٹنگ سے ہی لیکن دیکھ سکتے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ ان میں کئی پلانٹس لگے ہوں ہیں دیکھ رہے ہوں آپ سب سے اکڑوں تو نظری آ رہے ہیں بیس پچیس ٹہینیاں تو نظری آ رہی ہیں تو جی ہاں ان کو آپ چاہیں تو سنگل ایک یہاں سے توڑ کے نیاب ہوتا لگا سکتے ہیں میں نے چھار انج کا پورٹ میں دیکھیں اس طرح سے گروہ کیا ہوا ہے وہ پلانٹ بہت ہی لانگ دے رہے ہوں اور یہ نیچے سے بھی دیکھیں سائٹ سائٹ سے یہ دیکھیں نکل رہا ہے یہاں سے یہاں بھی تو اگر ہم دیکھیں گے تو یہ نیا مطلب جیسے روٹ والے ڈیوائیڈر ہوتے ہیں اسی طریقے سے ہیں اگر اب نکالیں گے تو اس طریقے سے یہ نیا پودھا یہ نیا رہے گا تو یہ بھی بینہ کٹنگ کے ہم گروہ کر سکتے ہیں بلکل ویسے کٹنگ لگی جاتی ہے چانے سے بہت پیارے لگ رہے ہیں ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ پتیں اس میں ڈھیرو ساری آ جاتے ہیں بھی ان کی دوستو گروہ شروع ہوئی ہے تو ان کو بھی ہم لگا سکتے ہیں بہت ہی ویریگیٹڈ والے ہی ہیں اس میں پینک کرین و یولو کلر رہتے ہیں اچھے لگتے ہیں تو انہیں بھی آپ ضرور لگائیے گا نیشٹی ہاں پہ دوستو ہمارا یہ دوستو ہمارا مطلب لیلی والے پلانٹ سپارڈر لیلی تو یہ بھی ملٹیپلائر ہوتے ہیں وہ بھی بلو سے بلو والے ملٹیپلائر پلانٹ ہیں تو یہ بھی کٹنگ سے نہیں لگتے ہیں ایک بلو اگر لگا دوگے تو ایک سیسے کو بنا دیتے ہیں میں جب اسٹارٹک میں پلانٹ لگائی تھی تو دو تھے ابھی میں نے اور بھی دیار کی ہیں جو کہ الگ لگایا ہوا ہے یہ بھی مطلب الگ سے لیا ہوا ہے اور کچھ تو میں نے گفٹ کر دیا لوگوں کو کیونکہ ان کی جو پتیاں بہت خوبصورت لگتیں اس طرح کیسے دیکھے سکتے ہو جس کے جیسے میں نے لوگوں کو دے دیا اور باقی جو میرے پاس میں نے شیپ کرنا چاہہاں ان کو رکھ دیا تو ان کو بھی ہم لگا سکتے ہیں جو کہ خود یہ سیف ڈیوائر پلانٹ ہوتے ہیں تو انہیں بھی آپ جلور لگائیں تو دوستو یہ تھی کچھ ایسے ہمارے پلانٹ جن کو ہم بینہ کٹنگ کے ڈھیرو سارے پلانٹ بنا سکتے ہیں آئی ہوپ دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کو اچھی اور ہیلپ فل لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک شیئر ہو چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب ضرور کریں ملتے ہیں دوستو ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے آپ سبھی اپنا خیال رکھے گا ہیپی گارڈنگ